بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہیڈ لائنس انڈیا میں ستتر ہزار سے زیادہ نئے کوویٹ کیس جی ایچ ایم سی میں پانچ سو بیس معاملے پائے گئے نیٹ اور جے ای ای امتحانات ملتوی کرانے کے لیے چھے اپوزشن ریاستیں سپریم کورٹ پہنچ گئیں فائنل یئر ایگزیمز کے بغیر دگری نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کا حکم ریاستوں سے کہا ڈیڈ لائن بڑھانے کے لیے یو جی سی سے رجوع ہوں امریکہ کی کوویٹ موتیں ایک لاکھ اسی ہزار ہو گئیں لائٹن امریکہ کے کیس سات ملین سے زیادہ وائرس کی چھانبین کے لیے ڈیبلی ایچو عدداروں کا چائنہ دورہ ٹیم وہان نہیں گئی کنوشا مظاہروں پر ٹرمپ کی سخت تنقید کہا فسادیوں اور جھنڈے جلانے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا بائیڈن امریکہ کو تباہ کر دیں گے جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے نے بیماری کی وجہ سے استیفہ دے دیا دہلی فسادات میں پولس کا گھڑ جوڑ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں ایمنسٹ انٹرنیشنل کی رپورٹ ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے نے سہت کی وجوہات کی بنا پر استیفہ دے دیا ہے وہ سب سے لمبے عرصے تک عہدے پر رہنے والے وزیراعظم ہیں وہ ریکارڈ سات سال آٹھ مہینے جاپان کے وزیراعظم رہے ہیں انہوں نے جمعہ کو ایک نیوز کانفرنس میں اپنے استیفے کا اعلان کیا پینسٹ سالہ شنزو ایبے نے کہا کی وہ نہیں چاہتے کہ ان کی خراب صحت کی وجہ سے حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوں شنزو ایبے کئی سال سے بڑی آنت کی ایک بیماری کا شکار ہیں ایمنسٹ انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ حال ہی میں دہلی میں ہونے والے فسادات میں پولس نے فسادیوں کے ساتھ گڑ جوڑ کیا ان فسادات میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا انسان حقوق کی تنظیم نے پولس کی طرف سے انسان حقوق کی خلاف ورزیوں کی چھانبین کا مطالبہ کیا فیبروری میں ہونے والے فسادات میں ترپن لوگ ہلاک ہوئے تھے جن میں زیادہ تر مسلمان تھے ایمنسٹ انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا کہ ان فسادات میں بد جانے والوں چشمدید گواہوں اور انسان حقوق کارپنو ریٹائر پولس آفیسز کے بیانات کی بنیاد پر ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پولس نے فسادات کے دوران انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر نومبر کے صدارتی الیکشن کے لئے ریپبلیکن پارٹی کی امیدواری قبول کر لی ہے ان الیکشنز میں ڈیموکروٹک پارٹی کے جو بائیڈن کے خلاف ٹرمپ کو سخت مقابلے کا سامنا ہے یہ الیکشنز سے کیسے وقت ہو رہے ہیں جب امریکہ میں نسل پرستی کے مسئلے پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور کرونا وائرس بہران پایا جاتا ہے ٹرمپ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیموکروٹک پارٹی کے امیدوار جوزف بائیڈن کو کمزور لیڈر قرار دیا ستر منٹ کی اس تقریر کے دوران ٹرمپ نے ملک میں نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور بدونی پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ ساڑکوں پر تشدد ہو رہا ہے اور خطرے پائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ڈیموکروٹک پارٹی کے لوگ فسادیوں لٹیروں پرچم جلانے والوں اور انارکی پسندوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے لیکن صدر کی حصے سے میں ان کا حصہ نہیں بنوں گا ریپبلکن پارٹی ان وطن پرست ہیروز کی آواز بنی رہے گی جو امریکہ کو محفوظ رکھتے ہیں اور امریکہ کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن اگر صدر بنے تو وہ امریکہ کی عظمت کو تباہ کر دیں گے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اس سال کوویڈ نائنٹین کو ویکسین کے ذریعے کچل دے گا اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی سائنٹیفک صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ وقت میں ویکسین تیار کر رہے ہیں ہم ایک محفوظ اور اثردار ویکسین بنائیں گے اور ہم مل کر وائرس کو کچل دیں گے وسکونسن ریاست کے کینوشا شہر میں حال ہی میں ایک بلیک شخص کا پولیس کی طرف سے گولی مارے جانے کے بعد یہ مظاہریں شروع ہوئے جو کئی دوسرے شہروں میں پھیل گئے ہیں ایران نے انٹرناشنل کومیونٹی سے کہا ہے کہ وہ انپی ٹی سمجھوتے میں شامل ہونے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے یناٹی نیشنز میں ایران کے ایک نمائندے اسحاق علی حبیب نے یہ بات کہی حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک مرتبہ پھر جھڑپ ہوئی اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے حماس کے انڈرگراؤنڈ انفرسٹرکچر اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ حماس نے کل رات ساؤت اسرائیل پر چھے راکٹس سے حملہ کیا ایک رپورٹ کی مطابق یمن کے الہوسی پانچ سال سے جاری جنگ کے سب سے فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہیں یہ جنگ ماریب صوبے میں ہو سکتی ہے ہفتے کو الہوسیوں نے ماریب کے ایک اہم اڈے پر قبضہ کر لیا تھا سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے الہوسیوں کے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ یہ ڈرون سعودی عرب کی آبادی والے علاقوں کی طرف بڑھ رہے تھے ایجپ میں اخوان المسلمون کے کارگزار لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا گیا کہ قاہرہ کے ایک اپارٹمنٹ پر دھاوہ کرتے ہوئے محمود عزت کو گرفتار کیا گیا اس طرح یہ گرفتاری اخوان المسلمون کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن کی تازہ کڑی ہے امریکہ کی وسکونسن ریاست میں پولس کی گولی کا شکار بننے والے جیکب بلیک کے خاندان نے الزام لگایا ہے کہ ہاسپٹل بیٹ پر اسے ہتکڑیاں پہنا کر رکھا گیا ہے جیکب بلیک کے ایک رشتدار نے سینین کو یہ بات بتائے انہوں نے کہا کہ بلیک کے والد نے ہاسپٹل کا دورہ کیا اور انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان کے بیٹے کو ہتکڑیاں پہنائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ زخم پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے اور انہوں نے کہا کہ جیکب معذور ہو چکا ہے اور چل پھر نہیں سکتا اس کے باوجود اسے ہتکڑیاں پہنائی گئیں ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب جیکب بلیک کو ہوش آیا اور اس نے اپنے والد سے ملاقات کی تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ ڈیڈی مجھے کیوں گولی ماری گئی فرانس کے صدر ایمیل میکرون ایک مرتبہ پھر اگلے ہفتے بیروت کا دورہ کریں گے وہ لبنان میں ایک حکومت بنانے کیلئے وہاں کے سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے کینیڈا کی وزیر فائننس نے کہا ہے کہ لبنان کیلئے عالمی امداد کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ لبنان میں کس حد تک صدھار لائے جا سکتا ہے کینیڈا کی وزیر نے بیروت پہنچتے ہوئے ایک عربی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی امریکہ کی ریاست لوزیانہ میں توفان لارا کی وجہ سے کم سے کم چھے لوگ ہلاک ہو گئے یہ ایک اہم اور طاقتور توفان ہے جس سے یہ ٹیکسس ریاست بھی متاثر ہوئی ہے ایکنساس میں امرجنسی ڈیکلیئر کر دی گئی ہے صدر ڈانلڈ ٹرم متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے ہیں دنیا بھر سے میں وقتوں کے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامت دنیا بھر سے اور میں ہو شہجی اللہ فراہ صدر خبرنامے میں ہم آپ کی علاقوں دنیا کی گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دل جسپی کے خبریں آگے بڑھنے سے پہلے هیڈلائن سے بڑھنے موسیقی موسیقی سے زیادہ نئے کوویٹ کیس جی ایچ ایم سی میں پانچ سو بیس معاملے پائے گئے نیٹ اور جے ای ای امتحانات ملتوی کرانے کے لیے چھے اپوزشن ریاستیں سپریم کورٹ پہنچ گئیں فائنل یئر ایگزیمز کے بغیر دگری نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کا حکم ریاستوں سے کہا ڈیڈ لائن بڑھانے کے لیے یو جی سی سے رجوع ہوں امریکہ کی کوویڈ موتیں ایک لاکھ اسی ہزار ہو گئیں لیٹن امریکہ کے کے ساتھ ملین سے زیادہ وائرس کی چھانبین کے لیے ڈیبلی ایچ او عدداروں کا چائنہ دورہ ٹیم وہان نہیں گئی کنو شاہ مظاہروں پر ٹرمپ کی سخت تنقید کہا فسادیوں اور جھنڈے جلانے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا بائیڈن امریکہ کو تباہ کر دیں گے جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے نے بیماری کی وجہ سے استیفہ دے دیا دہلی فسادات میں پولیس کا گھڑ جوڑ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں ایمنسٹ انٹرنیشنل کی ریپورٹ بولٹن کے اسے سے میں بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی انڈیا کی کوویڈ نائنٹین کیسز چونتیس لاکھ ہو گئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد بہت سٹھ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے ورلڈ اومیٹ ویب سائٹ پر یہ فگر سامنے آئے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ستتر ہزار دو ست چھے ہسٹھ کیس پائے گئے جو اب تک کا سب سے بڑا فگر ہے اس کے علاوہ اس مدت کے دوران ایک ہزار ستاون موتیں ہوئیں وزارت سہت نے بتایا کہ مریضوں کا ریکاوری ریٹ بہتر ہو کر چھہتر اشاریہ دو آٹھ فیصد ہو گیا ہے جبکہ ڈیت ریٹ اور کم ہو کر ایک اشاریہ آٹھ دو فیصد ہو گیا وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریبا ساٹھ ہزار مریض ہسپٹل سے ڈسچارج ہوئے اب تک ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد تقریبا چھبیس لاکھ ہو گئی ہے آئی سی ایم آر نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے اب تک ملک کے کوویٹ ٹیسٹوں کی تعداد تقریبا چار کروڑ ہو گئی ہے ہریانہ کی حکومت نے کرونا وائرس کے مدنظر ہر پیر اور منگل کو تمام دکانیں دفتر اور مالز بند رکھنے کا حکم دیا ہے تلنگانہ میں تقریبا تین ہزار نئے کوویٹ کیس پائے گئے اس کے ساتھی جملہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار چار سو پندرہ ہو گئی ہے حکومت کی طرف سے جاری ہیلٹ بولٹن میں کہا گیا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار نو سو بتیس کیس ریکارڈ کیے گئے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیارہ موتنی بھی ہوئیں ریاست میں اب تک کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں کی سرکاری تعداد سات سو ننیانوے ہو گئی ہے تازہ کیسوں میں جی ایچ ایم سی میں پانچ سو بیس کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں اس طرح ہیدرباد کی کیسوں میں پھر سے اضافہ کا رجحان دیکھا جا رہا ہے چھے غیر بی جی پی ریاستوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے نیٹ اور جی ای ای امتحانات ملتوی کرنے کی خواہش کیے درخواست گزاروں نے اپنے ریوی پیٹیشن میں کہا کہ سپریم کورٹ نے سترہ اگس کو جاری اپنے حکم میں نیٹ اور جی ای ای امتحانات کے امیدواروں کی حفاظت پر توجہ نہیں دی اور ان امتحانات کو رکھنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا جائزہ نہیں لیا حال ہی میں سونیا گاندی کے ساتھ ایک ورچول میٹنگ کے دوران ویس بنگال کی چیف منسٹر ممتہ بنیج نے سب سے پہلے تجویز پیش کی تھی کہ اس مسئلے پر اپوزشن ریاستوں کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے جس کے بعد ان ریاستوں نے یہ پیٹیشن داخل کی ہے یہ درخواست ویس بنگال جھارکن راجستان چھتیز گڑ پنجاور مہراسٹرہ کی طرف سے داخل کی گئی صدق آنگرس سونیا گاندی نے ٹویٹر پر مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کی بات سنیں جو ان امتحانات پر فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں سونیا گاندی نے کہا کہ میں سٹوڈنٹس کا درد سمجھ سکتی ہوں سٹوڈنٹس ہمارا مستقبل ہیں اور ہم ایک بہتر انڈیا کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں اسی لیے ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ان کی بات سننی چاہیے سونیا گاندی نے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ حکومت ان سٹوڈنٹس کی بات سنے گی کانگرس نے جمعہ پورے ملک میں نیٹ اور جے ای امتحانات ملتوی کرنے کے مطالبے پر مظاہرے کیے سپریم کورٹ نے تیس سپتمبر سے پہلے ڈگری کے سال آخر کے امتحانات رکھنے کے یو جی سی کے فیصلے کی تائید کی ہے لیکن کہا ہے کہ اگر ریاستیں اس ڈیڈ لائن سے پہلے امتحانات نہیں رکھ سکتی تو انہیں یو جی سی سے رجوع ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ فانیلیر ایگزیمز کے بغیر ڈگری نہیں دی جا سکتی جسٹس اشوک بھوشن کی قیادت والی بنچ نے کہا کہ ریاستوں اور یونیورسٹیوں کو سٹوڈنس کو پروموٹ کرنے اور ڈگریان دینے کے لیے امتحانات رکھنا چاہیے اور انٹرنل اسسمنٹ یو جی سی کے تقاضوں کے مطابق کافی نہیں ہیں بعض ریاستوں نے تیس سپتمبر تک امتحانات نہ رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن عدالت نے کہا کہ یہ ریاستیں امتحانات کے بغیر سٹوڈنس کو ڈگری نہیں دے سکتی عدالت نے کہا کہ ریاستوں کو اپنے مسائل کے ساتھ یو جی سی سے رجوع ہونا چاہیے سپرین کورٹ نے بیہار الیکشنز ملتوی کرنے کے لیے ایک درخواست رت کر دی ہے اور کہا ہے کہ الیکشنز ملتوی کرنے کے لیے کوویڈ نائنٹین کوئی بنیاد نہیں ہو سکتا عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن وبا کی مدد نظر تمام احتیاطی قدم اٹھائے گا بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کوویڈ صورتحال کی دنیا بھر کے کوویڈ نائنٹین کیسز دو کروڑ سینٹالیس لاکھ ہو گئے ہیں جبکہ اب تک پوری دنیا میں آٹھ لاکھ چالیس ہزار موتیں ہوئی ہیں امریکہ کی کوویڈ نائنٹین موتیں ایک لاکھ اسی ہزار سے زیادہ ہو گئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نو سو اکتیس لوگوں کی موت ہوئی اس کے علاوہ ترالیس ہزار کے قریب نئے انفیکشنز پائے گئے امریکہ کوویڈ نائنٹین سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جس کے جملہ کیس ساٹھ لاکھ پچاس ہزار ہیں امریکہ کے بعد برازیل دوسرے اور انڈیا تیسرے نمبر پر ہے آسٹریلیا کی وکٹوریا ریاست میں ایک سو بتیس نئے کیس پائے گئے ریاست میں سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی لیٹن امریکہ کی کوویڈ نائنٹین کیسز سات ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں نیوز ایڈنسی رائٹرز نے یہ بات بتائی پچھلے سات دنوں میں لیٹن امریکہ کی کیسوں میں آسٹرن روزانہ ستتر ہزار آٹھ سو کا اضافہ ہوا کوویڈ نائنٹین کے دور میں یورپ کا مائگرین کرائیسز بترین ہو گیا ہے اور حکومتوں کا رویہ کافی ظالمانہ ہے میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی کرونا وائرس کیسے شروع ہوا اس بات کی چھانبین کرنے کے لیے وچو کی ایک ٹیم نے چائنا کا دورہ کیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیم وہان نہیں گئی اس پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا ہے وچو ترجمان نے نیوز ایڈنسی رائٹر کو بتایا کہ عالمی ادارے کی ٹیم نے وہان کے سائنس دانوں کے ساتھ بات چیت کی ہے وہان سے ہی یہ وائرس شروع ہوا تھا اب الگ الگ ملکوں کی کوویڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈرم میں ماس کے خانون میں نرمی کی گئی ہے جرمن چانسلہ انجیلا مرکل نے وارننگ دی ہے کہ سردی کے موسم میں وائرس کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے فلپائن میں چار ہزار نئے کے سامنے آئے اور ایک کیانوے ہزار نئی موتیں ہوئیں انڈینیشیا میں تین ہزار سے زیادہ نئے کیس ریکارڈ کیے گئے جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے ریشہ کے کرونا وائرس کیسس نو لاکھ اسی ہزار ہو گئے ہیں پچھل چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار آٹھ سو سے زیادہ کیس پائے گئے اور ایک سو دس موتیں ہوئیں برطانیہ کی وزیر ٹرانسپورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اب لوگوں کے لئے کام پر جانا محفوظ ہے یوکرین میں دو ہزار چار سو نئے انفیکشنز پائے گئے جاپان کی حکومت نے کہا ہے کہ دو ہزار اکیس کے درمیانی مہینوں تک تمام شہریوں کے لئے ویکسین حاصل کر لی جائے گی ہیومن رائٹس واش نے الزام لگایا ہے کہ وینیزویلا کی حکومت کوویڈ نائنٹین وبا کا استعمال مخالفین پر کریک ڈاؤن کے لئے کر رہی ہے ینایڈ نیشیس نے سیریا میں کوویڈ نائنٹین کے بڑے پیمانے پر منتقلی کی کیسوں پر فکرمندی کا اظہار کیا ہے ساؤتھ کوریا میں کرونا وائرس کی پابندیوں کی مدد برحادی گئی ہے کیوبا کے حوانہ میں کرونا وائرس کی وبا کروکنے کے لئے ریفیو لگا دیا گیا ہے ارجنٹین کے بیونیس آئرس میں اب کوویڈ نائنٹین سے مرنے والوں کے رشتہ داروں کو آخری رسومات میں حصہ لینے کی اجازت بھی جا رہی ہے فلسطین کے علاقے غازہ میں ریکارڈ چودہ فلسطین کے علاقے غازہ میں چودہ نئے کوویڈ مریض پائے گئے یو اے ای میں تین سو نو نئے کیس پائے گئے اور ایک کوویڈ موت ہوئی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں انڈیا میں ستتر ہزار سے زیادہ نئے کوویڈ کیس جی ایچ ایم سی میں پانچ سو بیس معاملے پائے گئے نیٹ اور جے ای ای امتحانات ملتوی کرانے کے لئے چھے اپوزشن ریاستیں سپریم کورٹ پہنچ گئیں فائنل یئر ایگزیمز کے بغیر دگری نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کا حکم ریاستوں سے کہا ڈیڈ لائن بڑھانے کے لئے یو جی سی سے رجوع ہوں امریکہ کی کوویڈ موتیں ایک لاکھ اسی ہزار ہو گئیں لائٹن امریکہ کے کے ساتھ ملین سے زیادہ وائرس کی چھانبین کے لئے ڈیبلی اچو عدداروں کا چائنہ دورہ ٹیم وہان نہیں گئی کنو شاہ مظاہروں پر ٹرمپ کی سخت تنقید کہا فسادیوں اور جھنڈے جلانے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا بائیڈن امریکہ کو تباہ کر دیں گے جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے نے بیماری کی وجہ سے استیفہ دے دیا دہلی فسادات میں پولس کا گھڑ جوڑ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں ایمنسٹ انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ تھی آج کی خبریں اب شاید جیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی